نمشکار آج میں آپ کو بھوانی پرشاد مصر کے دوارہ لکھی گئی قویتہ گھر کی یاد کا سارانس بتا رہی ہوں اس قویتہ میں قویقار آواس میں ہے اور بارش ہو رہی ہے کس پرکار سے اپنے بھاؤں کو ویقت کر رہا ہے یہ آج ہم اس قویتہ میں دیکھیں گے آج پانی گر رہا ہے بہت پانی گر رہا ہے رات بھر گرتا رہا ہے پران من گرتا رہا ہے بہت پانی گر رہا ہے گھر نجر میں تر رہا ہے گھر کی مجھ سے دور ہے جو گھر خوشی کا پور ہے جو قوی کہتا ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے پانی بہت ادھک برس رہا ہے اور رات بھر برسا ہے ایسے میں میرا من اور پران گھر کی یادوں سے گھر گئے ہیں جیل میں رہ کر کے قوی اپنے گھر کو یاد کر رہا ہے اور اس کے من میں ہر سدشے کی یاد آ رہی ہے جیسے جیسے پانی گر رہا ہے اسی پرکاس کے پرکار سے اس کی یادوں میں اس کے گھر والے برس رہے ہیں یعنی رہ رہ کر اسے یاد آ رہے ہیں ایک ایک کر کے پانی کی بوندوں کی طرح اس کو سب کی یاد آ رہی ہے اور کہتا ہے کہ میرا گھر خوشیوں کا بھنڈار ہے اس کا گھر اس کے لیے خوشیوں کا بھنڈار ہے لیکن اس کا یہ در بھاگ ہے کہ آج بھے اپنے گھر سے دور ہو گیا ہے آج بھے جیل میں بیٹھا ہے اس کے ماتا پتا چار بہنے چار بھائی اس کے پاس نہیں ہیں ان پنکتیوں میں پانی گر رہا ہے اس واقعی کی آورتی سے ورشہ کی جھڑی کا بیمب ساکار ہو اٹھا ہے ہم ایک پر پنہ کبیتہ کا سارانس کریں گے برہت روپ میں اس کے پشا تھامسٹین جا کی بیاکیا کریں گے سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کبیتہ کا پورا بھاپ سمجھ میں آ جائے یہ ہے کبیتہ 1942 کے بھارت چھوڑوں اندورن کی دوران دکھی گئی تھی کبی کاراواز میں تھا وہاں اسے اپنے گھر کے پریے سدشیوں کی بہت یاد آتی ہے اس کبیتہ میں کبی کاراواز میں ہے اور بہری جو واتاورن ہے اس میں لگاتار برسات ہو رہی ہے اس کارن سے اس کے پران اور من گھر کی یادوں سے گھر گئے ہیں اس کے گھر میں چار بھائی اور چار بہنے ہیں سب میں بہت گہرا پیار ہے کبی کی ماں انپڑ ہے کنٹو پہ ممتہ کی مورتی ہے اس کی اس نئی تھارا کا پرسار کاراواز تک بھی پھی پھیلا ہوا ہے کبی کے پتہ چیر یوان ہیں وہ اپھی بھی کھل کر ہاستے ہیں دور لگاتے ہیں اور اتینت سہاسی ہیں ان کی وانی میں بادلوں جیسی گرجن ہیں ان کے کاریوں میں تفان کیسی تیجی ہوتی ہے کبھی کویتہ میں من ہی من کلپ نہ کرتا ہے کہ جب اس کے پتہ ایکسرسائز کر کے آئے ہوں گے تو بھوانی کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا ہوگا اور وہ اپنے پانچوے پتر کو یاد کر کے رو دیے ہوں گے ان کے پتہ بھوانی کو سونے پر سہاگہ کہتے ہیں آج جب کی بھوانی جیل میں ہے تو انہیں اپنے انہیں بیٹے بھوانی سے چھوٹے پرتید ہوئے ہوں گے کبھی کلپ نہ کرتا ہے کہ بھوانی کی ماں نے ان کے پتہ کو ڈھانڈس مندھایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ وہ پتہ کی اچھا سے ہی کائرہ آواز گیا ہے یدی وہ دیش بھکتی کے اس ماہان کائرے سے اپنے پاؤں کھینچ لے گا تو وہ اس کی کوکھ کو لجاتا تب پتہ جن نے اپنے آنسو روک لیے ہوں گے کبھی سجیلے ساون کو اپنا سندیش واحق بناتا ہے اور اس سے پراتھنا کرتا ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی برس لے کین تو اس کے پتہ کے مرم کو دکھی نہ کرے وہ پتہ کو جا کر بتائے کہ بھوانی جیل میں مست وہ پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے جیل میں اسے لوگ جہتے ہیں وہ ڈٹ کر بھوجن کرتا ہے کھیلتا کھوتا ہے اور مست رہتا ہے کبھی اسے سابدھان کرتا ہے کہ کہیں وہ کلتی سے اس کی واسطوک ستیتی کا ورنن نہ کر دے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جیل میں بھوانی بہت اداس مون اور ویچین ہے دوسرے سٹینجا کی ویقعہ بتا رہی ہوں گھر کی گھر میں چار بھائی مائکے میں بہن آئی بہن آئی باپ کے گھر ہائی تھی پریتاب کے گھر گھر کی گھر میں سب جھوڑے ہیں سب کی اتنے کب جھوڑے ہیں چار بھائی چار بھائی نے بھجا بھائی پیار بھائی نے کبھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں چار بھائی ہیں آج میری ویوائیتہ بہن بھی گھر پر آئی ہوگی اور جب اپنے پتا کے گھر آئی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ اپنے بھائی بہنوں سے ملوں گی لیکن جب مجھے نہیں پایا ہوگا تو وہاں بہت دکھی ہوگی ہوگی اور تب اسے اپنے پتا کا گھر کشت کا گھر پرتیت ہوا ہوگا میرے سب بھائی بہنوں میں آپس میں بہت زیادہ پیار ہے ان میں گہرا لگاؤ ہے پریم ہے ایسا بھائی چارہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے میرے چار بھائی ہیں وہ سب کے سب بھجا کے سمان سہیوگی کم شیل ہیں بلسٹ ہیں میری بہنیں بھی چار ہیں اور وہ چاروں ہی سنہ کی بھنڈار ہیں تھرڈ شتینجا اور ماں بین پڑھی میری دکھ میں وہ گڑھی میری ماں کی جس کی گود میں سے رکھ لیا تو دکھ نہیں پھر ماں کی جس کی سنہیں دھارا اور یہاں تک بھی پسارا اسے لکھنا نہیں آتا جو کی اس کا پتر پاتا کبھی کہتا ہے کہ اس کی ماں انپڑ ہے اور وہے اس کے بیوگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی وہے اتنی ممتہ مئی ہے کہ دی میں اس کے ایک بار پھیں گود میں سے رکھ لوں تو کوئی بھی دکھ میرے پاس نہیں آسکتا ہے میری ماں کی سنہیں دھارا کا فیلاؤ کارا گرہ تک بھی ہے یعنی جیل تک بھی ان کے سنہیں کا میں انبھو کر پا رہا ہوں میری ماں انپڑ ہے لکھنا نہیں جانتی ہے نہیں تو مجھے اوش ہے پتر لکھتی میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بینا نہیں رہے سکتی ہے پتاک جی کی جن کو پڑاپا ایک چھن بھی نہیں پیاپا جو اپھی پھی دوڑ جائیں جو اپھی پھی کھل کھلائیں موت کے آگے نہ ہچکیں سیر کے آگے نہ بچکیں بول میں بادل کرستہ کام میں جنجھال درستہ ان پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے کہ دیپی پتا جی پورے ہو گئے ہیں لیکن ان کا من ابھی بھی بڑھا نہیں ہوا ہے یعنی کہ وہ کمجور نہیں ہوئے ہیں ان کے ردے میں آج بھی یوکوں کے جیسا اُتصہ اور ساحس ہے شریر سے وہ اتنے سوست ہیں کی لمبی دور لگا لیتے ہیں آج بھی وہ کھل کھلا کر ہستے ہیں ان کے ماغ میں موت جیسی بادھا بھی آ جائے تو وہ ہس کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ کسی چیز کا پھئی نہیں مانتے ہیں ان کے سامنے یعنی شیر بھی آ جاتا ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں ان کی آواج جو ہے آج بھی کڑ کی لی ہے یعنی رو بھی لی ہے اور کیسی آواج ہے ان کی جیسے بادل گرزتہ ہے جس سمیں وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ان میں آنڈھی دفان جیسی گتی آ جاتی ہے سفورتی آ جاتی ہے چینجہ 5 آج گیتہ پاٹ کر گے دن 260 کر گے خور مدگر ہلا لے کر موٹ ان کی ملا لے کر جب کی نیچے آئے ہوں گے نین جلسے چھائے ہوں گے ہائے پانی گر رہا ہے گھر نجر میں تیر رہا ہے قوی کے نصار میں سوچ رہا ہوں کہ آج جب میرے پتا جی روچ کی طرح گیتہ کا پاٹ کر تتھا 260 60 دن بیٹھک مار کر بیائیام کے لیے جب مدگر انہوں نے ہلا ہوگا تتھا ان کی موٹھوں کو ملا کر چھت سے نیچے آئے ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے اور مجھے اپنے پاس نہیں پا کر کہ وہ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے اس سمیں سکس سٹینجا چار بھائی چار بہنے بھجا بھائی پیار بہنے کھیل تیا کھڑے ہوں گے نجر ان کو پڑے ہوں گے پتا جی جن کو بڑھا پا ایک شن بھی نہیں بیابا رو پڑے ہوں گے برابر پانچ بے کا نام لے کر میرے گھر میں چار بھائی ہیں چار بہنے ہیں میرے بھائی بھجا کے سمان سہی ہوگی ہیں بڑے بھائی پیار کے بھنڈار ہیں میں جانتا ہوں جب یہ سب مل کر کھیل رہے ہوں گے تو میرے پتا جی کو نظر آئے ہوں گے اور ان کی کیا دردشہ ہوئی ہوگی میں یہ بھلی بھاتی جانتا ہوں یہ دیپی میرے پتا جی کی عوصت بہت بڑی ہے وہ ورد ہو چکے ہیں لیکن ان کا شریر کیسا ہے یو آؤں کے جیسا ہے اور بڑھا پے کی کمجوری اور بیماری ابھی بھی انہیں چھو نہیں پائی ہے مجھ کو یعنی پانچویں پتر کو جب گھر میں نہیں پایا ہوگا تو وہ میرا نام لے کر رو پڑے ہوں پتا جی کہتے رہے ہیں پیار میں بہتے رہے ہیں آج ان کے سوان بیٹے لگے ہوں گے انہیں ہیتے کیونکہ میں ان پر سوہ گا بندھا بیٹھا ہوں ابھا گا ابھی کہتا ہے کہ میں ان کا پانچوان بھاگے ہین پتر ہوں آج میں ان کے بیچ میں نہیں ہوں پھر پھر جیسے بھاگے ہین پتر کو پتا جی اپنے جتنے بھی پتر ہیں ان میں سب سے اچھا مانتے ہوں گے سب سے پیارا مانتے ہوں گے جب جب میرے بارے میں چرچہ چلتی ہوگی بھاو بھور ہو جاتے ہوں گے اور انہیں اپنے سونے کے جیسے پیارے بیٹے بھی اچھے نہیں لگتے ہوں گے کیونکہ ان کا سب سے اچھا بیٹا میں ہی ہوں اور آج میں جیل میں پڑھا ہوں اور مانی کہاں ہوگا دکھ کتنا بہا ہوگا آنکھ میں کس لیے پانی وہاں اچھا ہے بھوانی وہاں تمہارا من سمجھ کر اور اپنا من سمجھ کر گیا ہے سو ٹھیک ہی ہے یہ تمہاری لی ہی ہے پانی جو پیچھے ہٹھا تھا کوک کو میری لے جاتا اس طرح ہو نہ کچھے رو پڑھیں گے اور بچے کبھی کہتا ہے کہ ماں نے سمجھ آیا ہوگا جب پتا جی دکھی ہو گئے ہوگے اس دکھ کے کارن پتا جی کی آنکھوں میں کتنا سارا پانی آیا ہوگا لیکن ماں یہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری سہمدی لے کر ہی جیل میں گیا ہے اور اپنا پن سمجھ کر گیا ہے سو ٹھیک ہی ہے اگر وہ گیا ہے تو ٹھیک ہے اور تمہارے کل کے ریتی بھی یہ ہی ہے یعنی کہ وہ ہی اپنے کارے سے پاؤں پیچھے نہیں ہٹاتا اگر وہ پاؤں پیچھے ہٹاتا تو میری کوک کو لاج لگ جاتی اگر آپ اس طرح کچھ ہو جائیں گے تو اور بچے بھی میرے ناسمجھ ہو کر رو پڑھیں گے ماں کبھی کے پیتا جی کو سمجھ جاتے ہوئے یہ سارے شبد اس میں کہتی ہیں پیتا جی نے کہا ہوگا ہائے کتنا سہا ہوگا کہا میں روتا کہا ہوں پیتا جی نے کہا ہوگا کہ نہیں میں رو نہیں رہا ہوں میں اپنا دھی رج نہیں کھو رہا ہوں یہ کہہ کہہ کر وہ چپ چاپ اپنے من میں ہی رو لیے ہوں گے نیچ سٹینجا ہی سجیلے ہری ساون ہی کی میرے پنے پاون تم برس لو وے نان نہ برس پانچ بے کو وے نہ ترس پوی کہتا ہے کہ برس تم کتنا بھی برس لو ہی ساون تم کتنا بھی برس بہنے لگے اتہ اس دھنگ سے برس نہ کی میرے پتا کو میری یاد نہ ستائے کیونکہ وہ مجھے یاد کر کے بہت دکھی ہو جائیں گے اس لئے تم برش جب کرو تو اس بات کا دھیان رکھنا کی میرے پتا جی کی آنکھیں نہیں برس چاہیے نیکس سٹینجا میں مجھے میں ہوں صحیح ہے گھر نہیں ہوں بس یہ ہی ہے کن تو یہ بس بڑا بس ہے اسی بس سے سب ویرس ہے ان پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے کہ بہنی پوری طرح جیل میں مست ہے آنند میں ہے اور مست ہی کرتا ہے آپ اس کی چنتہ نہ کیا کریں بھوانی کو بس ایک ہی پگڑا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے باقی اسے کوئی کسٹ نہیں ہے پھر کبھی خود کو ہی کہتا ہے کہ میں کہنے کو تو گھر کے بیوگ کو بس کہہ رہا ہوں پر یہ اتنا دور رہنا آسان نہیں ہے اسی بیوگ سے کبھی کا جیون دکھ میں بن رہا ہے اور میں دور رہنے کا نرک جو ہے وہ پھوگ رہا ہوں انہی پنگٹیوں میں کہتا ہے کنتو ان سے یہ نہ کہنا انہیں دیتے دھیر رہنا انہیں کہنا لکھ رہا ہوں انہیں کہنا پڑ رہا ہوں کام کرتا ہوں کی کہنا نام کرتا ہوں کی کہنا چاہتے ہیں لوگ کہنا مت دینا اور انہیں دھیر رج بھنداتے رہنا پتا جی کو یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا جیل میں پڑ رہا ہے لکھ رہا ہے کام کرتا ہے اور آپ کا نام روشن کرے گا اور تم کوئی بھی شوک کی بات پتا جی کو مت بتانا نیکسٹ اسٹینجا اور کہنا مست ہوں میں کاتنے میں بیست ہوں میں بجن ستر شیر میرا اور بھوچن ٹھیر میرا خودتا ہوں کھیلتا ہوں دکھ ڈٹ کر ٹھیلتا ہوں اور کہتا ہوں مست ہوں میں اور یوں نے کہنا اس ہوں میں کبھی کہتا ہے کہ پتاجی کو کہہ میں مست ہوں سوت کی کتائی کر لیتا ہوں اور میرا وجن ستر کیلو ہو گیا ہے میں ٹھیر سارا کھانا کھا کر کے مست میں کھتا کھیلتا اور دکھوں کو دور رکھتا ہوں ان سے کہنا کہ مست ہوں لیکن انہیں یہ مت کہہ دینا کہ میں گھر کی چنت میں ہست ہوں یعنی دکھی ہوں ویوگ میں رہتا ہوں یہ ان سے مت کہہ دینا انہی پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے ہائے رے ایسان کہنا ہے کہنے دینا جاگتا ہوں آدمی سے بھاگتا ہوں کہنے دینا مون ہوں میں دیکھنا کچھ بک نہ دینا انہیں کوئی شک نہ دینا ہی سجی تر سے کبھی اتیان تھی بھاپون پنکٹیوں میں ساون کو سمبودیت کر کے کہتا ہے کہ تم میری جو اصلی بات ہے وہ پتا جی کو مت بتا دینا جو جیسا ہے وہ مت کہہ دینا یہ مت کہہ دینا کہ میں ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں مجھے نین نہیں آتی ہے میں کسی انسان سے ملنا نہیں چاہتا ہوں انہیں یہ مت کہہ دینا کہ میں چک چاپ ہوں انہیں بک مت دینا انہیں کوئی شک نہ ہو جائے کہ میں دکھی ہوں انہیں سندھے نہیں ہو جائے اور تم پر وشواس ہی نہ کریں یدی ایسا ہوا تو اس سے ان کا دکھ اور بھی بڑھ جائے کبھی ساون کو پنہ سمبودی کر کہتا ہے ہے میرے مطر ہے پنیوان تم کتنا بھی برس لو لیکن کچھ ایسا کر دینا کہ پتا جی کو میری یاد نہ آئے بے رونے نہ لگیں اور اپنے پانچویں پتر کی یاد میں ترس نہ لگیں بھوانی اپنے ماتا پتہ کا پانچویں پتر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتا پتہ اس کے ویوگ میں پیڑت نہ ہو